اسلام علیکم ناظرین برامہ شیل کبھی میں تبھی تم کے نیکس ایبزورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سجینہ اور مصطفیٰ جب گھر سے چلے جاتے ہیں کہ سجینہ مصطفیٰ کا سر اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے ہونٹ سے خون آ رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف اس بات کا بدلہ لے رہی ہے تو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا بس اور کچھ نہیں مصطفیٰ کی بہن کہتی ہے کہ مصطفیٰ بدل چکا ہے اب وہ پہلے جیسا مصطفیٰ نہیں رہا لیکن اس کی والدہ تو گہتی ہے کہ جس دن سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے اس نے بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا یہاں تک کہ مصطفیٰ نے اپنے بھائی کا گریبان تک پکڑ لیا لیکن رباب تو اس چیز کو لے کر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے مگر سب کے سامنے وہ ایسے ظاہر کر رہی ہوتی ہے جیسے وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں اور ان سب پر احسان کر رہی ہے اس نے پولس کو نہ بھلا کر مصطفیٰ اور سجینہ گھر ڈوننے کے لئے نکل جاتے ہیں آخر کار انہیں ایک فلیٹ مل ہی جاتا ہے عدیل جب جم کر کر واپس آتا ہے تو وہ رباب سے کہتا ہے کہ تمہارا دوستو برینڈ نیو گاڑی لے کر آ رہا تھا کیا اسے بھی معلوم ہو گیا کہ پیسے چوری ہو گئے لیکن رباب کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہارا بھی کوئی پرانا حساب رہ گیا تھا تم بھی یہ تو یہی چاہتے تھے کہ مصطفیٰ اور سجینہ اس گھر سے چلی جائیں تو یہی ہو گیا